دوستو آج جس فلم کا ٹریلر میں ریویو کر رہا ہوں یہ ایک سوفٹ پونڈ فلم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہوں گے جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سنے جا سکتے تو پلیز ہیڈ فونز لگا لیجے اس ریویو کو دیکھنے سے پہلے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کرن جوہر سیکس کے معاملے میں کتنا بے شرم ہے 24 آور اس آدمی کے دماغ پر سیکس ہی سیکس رہتا ہے بڑھا ہو گیا ہے لیکن صدرہ نہیں ہے ابھی بھی جب دیکھو سیکس کی باتیں کرتا ہے سیکس کے بارے میں سوچتا ہے آپ دیکھو کہ اس نے اسٹیج پر سیکس کے لیے دنیا کے سامنے کیا پوز دیا تھا اور کیا کہا تھا اور آپ کو تو یادی ہوگا کیارا ایڈوانی کی وہ ویب سریز جس میں اس نے الیکٹرک والا یوز کیا تھا وہ بھی کرن جوہر کے ہی تھی تو انہی سیکسی کرن جوہر صاحب کی ایک نئی فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے گہرائیاں گہرائیاں ایک اردو کا الفاظ ہے اور اس کے بہت اچھے میننگ ہیں تو میرے خیال میں اس فلم کا نام گہرائیاں ہونا نہیں چاہیے تھا اس فلم کا نام ہونا چاہیے تھا ہیٹ سٹوری فائف کیونکہ اس میں سب کچھ وہی ہے جو ہیٹ سٹوری ون، ٹو، تھری، فور میں تھا تو ٹریلر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس فلم میں صرف سیکس، سیکس اور سیکسی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس سوفٹ پونڈ فلم کو بنانے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے مال لاؤ مال لاؤ مال لاؤ والی ہیروین دیپو نے ڈرگ دو، ڈرگ دو، ڈرگ دو، ڈرگ دو، ڈرگ دو ٹریلر چالو ہوتا ہے اور دیپی کا کہتی ہے کہ یار مجھے گھر پر رہنا بلکل اچھا نہیں لگتا میں گھر پر بہت ہی زیادہ گھٹن محسوس کرتی ہوں جس کا ہزبین ڈبل ڈھولکی ہوگا اس کو تو گھر پر گھٹن ہی محسوس ہوگی اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ تو شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ نے اب اینٹری ہوتی ہے دوسری مال لاؤ مال لاؤ مال لاؤ والی ہیروین اننیا پانڈے کی اور اسی کے ساتھ اینٹری ہوتی ہے لکھے ٹو روپیز جھگی ایکٹر سے دھانت کی اس لڑکے میں ایک بھی ایسا گن نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایکٹر ہونا چاہیے نہ ہی اس کو ایکٹنگ آتی ہے نہ ہی اس کی شکل صورت ہیرو جیسی ہے نہ ہی اس کی ایٹیٹیوڈ ہیرو جیسی ہے بس خالی اکڑ ہی اکڑ ہے اننیا دیپکا اور اس کے ہزبینڈ کو بتاتی ہے کہ یہ ہے میرا بوائی فرینڈ اور اننیا اپنے بوائی فرینڈ جھگی ایکٹر کو بتاتی ہے کہ دیپکا میری کزن ہے لیکن دیپکا اور جھگی ایکٹر جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہی فوراں پیار ہو جاتا ہے ہونا ہی تھا کیونکہ دیپکا کا ہزبینڈ دبل ڈھول کی تو وہ گھر پر تو خوش ہو نہیں سکتی اس کے بعد دیپکا جھگی ایکٹر کو صرف دو بار ملتی ہے اور پٹ جاتی ہے جیسے دیپکا ہمیشہ ہی پٹ جاتی ہے اگلے ہی سین میں اننیا پانڈے ٹو روپیز ایکٹر کے ساتھ بیچ پر ہے اور ٹو پیس میں ہلاتے ہوئے بھاگتی ہے پانڈے کی بیٹی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے شرم لحاظ کیا ہوتی ہے اس کا تو بیچاری کو اس کو پتا نہیں ہے اگلے ہی سین میں جھگی ایکٹر دیپکا کے روم میں گھوش جاتا ہے اور جاتے ہی دیپکا کو پکڑ کے لپس چوسنا شروع کرتا ہے دیپو کو بھی جوش آ جاتا ہے دیپو بھی جھگی ایکٹر کو کس کے پکڑتی ہے اور وہ بھی اس کے ہوت چوسنا شروع کرتی ہے اور بس ایک دوسرے پہ پل پڑتے ہیں جیسے آم چوسے جا رہے ہوں اب آپ یہ کہیں گے کہ رنویر کی وائپ ہے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ کچھ سال پہلے دیپکا نے ایک ویڈیو ریلیز کیا تھا یعنی ان کی مرضی ہے وہ کسی کو بھی دے کسی کی بھی لے وہ کسی کے بھی ہوت چوسے کسی کو بھی اپنے ہوت چوسنے دے مطلب ان کی باڑی ان کی مرضی ان کو کوئی بھی روک نہیں سکتا اور دیپو اپنی لائف اسی فارمولے کے ساتھ جیتی ہے شادی کے بعد بھی وہ اپنی لائف اسی فارمولے کے ساتھ جی رہی ہیں اور ڈبل ڈھولکی کی مرضی ہے ساتھ میں رہنا ہے تو رہن نہیں رہنا ہے تو اس کی مرضی یہ سب دیکھ کر مجھے بھی پرسنلی تھوڑا عجیب لگا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر ریتک روشن ہوتا ریتک روشن کے آپ ایسے ہوت چوس رہی ہو اور اس کو اپنے ہوت چوس آ رہی ہو تو ٹھیک ہے اگر رنبیر کپور ہوتا اس کو ہوت چوس آ رہی ہو تو ٹھیک ہے ایک ٹو روپیز لکھے جھگی ایکٹر کے ساتھ آپ یہ کر رہی ہو تھوڑی تو شرم کرنی چاہیے تھوڑی تو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اپنی عزت کا نہیں کم سے کم اپنے ہزبینڈ کی عزت کا تو خیال رکھنا ہی چاہیے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید دیپیکا کے ہزبینڈ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ڈبل ڈھولکی ہے تو اس کی طرف سے دیپیکا کسی کے بھی ساتھ گلو گلو کرے کسی کے بھی ساتھ گھپا گھپ کرے کسی کے بھی ساتھ جو مرضی ہے وہ کرے فلم میں اگلے دس پندرہ سین صرف گلو گلو اور گھپا گھپ کے ہیں ٹو روپیز جھگی ایکٹر کبھی دیپیکا کے ہوت چوس رہا ہے کبھی دیپیکا کے ساتھ گلو گلو کر رہا ہے کبھی اننیا کے ہوت چوس رہا ہے اور اس کے ساتھ بیڑ میں ہے اور کیمسٹری دیکھ کر لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو چکا ہے یارانہ بہت گہرا بن چکا ہے اب انینیا کو شک ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تو مجھے چیٹ کر رہا ہے ٹو روپے جھگ یہ ایکٹر یہ سنتے ہی بھوکے کی طرح انینیا کو پکڑتا ہے اور دبا کے ہوٹ چوسنے شروع کرتا ہے انینیا کو اچھا لگتا ہے اور انینیا سب کچھ بھول کے اس کی باہوں میں کھو جاتی ہے پھر سارے گلے شکویں مٹ جاتے ہیں اور دونوں کا یارانہ پھر ہو جاتا ہے اب اگلے دس سین میں دکھایا گیا ہے کہ لکھا ٹو روپیز ایکٹر دونوں کے ساتھ گھپا گھپ کرنے لگتا ہے کار میں ملے کار میں پارک میں ملے پارک میں گھر میں ملے گھر میں اب یہ سین کرنے کے بعد ایک لکھا ایکٹر اکڑے نہیں تو کیا کرے اس کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ بھائی وہ دیپکا کو کس کر سکتا ہے وہ آنینیا کو کس کر سکتا ہے مطلب اس ٹو روپیز جھگیے ایکٹر کو تو دنیا میں ہی جنت مل گئی اور کیا چاہیے تو یہ سب کچھ دیکھ کر جو کہانی میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آنینیا اور دیپکا کزنز ہیں آنینیا کا بائی فرینڈ چیٹ کرتا ہے اور دونوں کی لینے لگتا ہے اور پھر دونوں کو پتا چل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کلائمیکس میں ایک کو چھوڑ دے گا اور ایک کے ساتھ چلا جائے گا یعنی ایک طرح سے کہا جائے تو یہ کہانی وہی ہے جو دیپکا کی سپر ہٹ فلم کوکٹیل کی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں دیپکا نے ریل نواب سیف علی خان کو کس کیا تھا اور یہاں ٹورپیز جھگیے ایکٹر کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے جو اپنے آپ میں بہت ہی شرمناک ہے دوسری طرح سے کہوں تو یہ فلم بے شرمی کا ننگا ناچ ہے یہ فلم اس بات کا ثبوت ہے کہ ایکٹرز پیسو کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں یہ ایکٹر پیسو کے لیے کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی سین کر سکتے ہیں کسی کے بھی باہوں میں جھول سکتے ہیں کسی کو بھی کس کر سکتے ہیں اور کسی کے بھی ساتھ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ ریل زندگی میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے یہ فلم ایمازون پر ریلیز ہونے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو گھر میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں بٹ افسوس یہ ہے کہ یہ ایسی فلم ہے کہ اس کو گھر میں بیٹھ کر فیملی کے ساتھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا ظاہر سی بات ہے گھر میں لوگ اپنے اپنے روم میں گھس کر تو فلم کو دیکھیں گے نہیں تو میرے حساب سے یہ ایک واہیات فلم ہے جس کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا لیکن ٹریلر کا آخری سین یہ ہے کہ دیپو ٹو روپی جھگی ایکٹر سے کہتی ہے کہ یار فلم کا نام گہرائیاں ہیں تو ہمیں پوری گہرائیوں کے اندر جانا پڑے گا لیٹس ڈو ایٹ اور پھر ایک دوسرے کو لپڑ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ہوت چوسنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ مینگو چوس رہے ہوں اور انجوائے کر رہے ہوں ٹیک کیر دوستو ستہ میں ہو جائے تھے دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کرو اور شیئر ضرور کرو دیکھو اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو ایک سیکنڈ لگتا ہے لائک کرنے کے لئے لائک تو کر ہی دو چینل سبسکرائب کرنا ہے نہیں کرنا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن آپ میں سے بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ریویو نہیں کیا آپ نے وہ ریویو نہیں کیا آپ نے یہ ریویو نہیں کیا میں سارے ریویو کرتا ہوں پرابلم یہ ہے آپ نے گھنٹی نہیں دبائی تو آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملتا آپ ویڈیو مس کر دیتے ہو پھر پوچھتے ہو کہ جیکلین کا ریویو کیوں نہیں کیا بھائی میں نے کر دیا ہے گھنٹی دبا دو تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں آپ کو فوراں ہی نوٹیفکیشن مل جائے